موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالہ آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیوں پوٹاٹو سلائسر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پوٹاٹو سلائسر کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی میں آپ کو سارے فنکشن سمجھاؤں گی کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کئی لوگ اس کو خریدتے ہیں لیکن ان کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں آپ آرہا ان سے آلو جو ہے وہ صحیح سے سلائس نہیں ہو رہا تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنے آلو کو سلائس کرنے کے لئے تو بہت آسان سا طریقہ ہے بہت اچھا سا آئیڈیا ہے یہ ہم ویسے تو چھوڑی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ایک خوبصورتی آتی ہے وہ چھوڑی کے مدد سے نہیں آ پاتی اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو کٹاٹو سلائس کی ضرورت ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سٹکس کی ضرورت ہوتی ہے چاہے آپ بڑی سٹکس لیں چاہے چھوٹی سٹکس لیں آپ کو اپنے آلو کے سائز کے حساب سے سٹکس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے آلو لے رہے ہیں آپ چھوٹے لے رہے ہیں آپ بڑے لے رہے ہیں میں نے یہاں پہ جو آلو لیے ہیں ان کا یہ سائز ہے میں نے درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں چھوٹے بلکہ کہہ لیں چھوٹے سے تھوڑے سے بڑے ہیں اور اس طریقے سے میں نے ان کو چھیل دیا ہے اچھے سے اب ہم اس کے سلائس بنائیں گے مشین سے تو میں آپ کو مشین کا کچھ فنکشن سمجھا دیتی ہوں کہ آپ اپنے سلائسر سے کیسے اس کو بنا سکتی ہیں اچھا جی یہاں ہمارے پاس ہے مشین ہے یہ اس کا گریپ پر ہے اس کو ہم اگر اس طرح رکھیں گے تو اس کی گریپ بنی رہے گی تو یہ ہماری مشین جو ہے اوپر نیچے نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپن کیسے کریں تو انہوں نے یہ ہینڈل دیا ہوئے تو ہینڈل کو میں نے یہاں پہ فکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سلائسر ہے یہاں بلیڈ ہے اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں مدد سے جو ہے آلو کی سلائس کی جاتی ہے سلائسنگ ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سپرنگ یہ دیکھیں یہ سپرنگ رہ گا ہوا ہے تو یہ اس کو اپن کرنے میں مدد دیتا ہے اس کو اگر ہم اپنی طرف اس طرح پریس کریں گے یہ دیکھیں اس کو اپنی طرف اس طرح پریس کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا اور یہ ہمارا یہ دیکھیں جتنا آپ پیچھے کرنا چاہتی ہیں پیچھے کر لیں یہ انہوں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے اپنا ایک پلاسٹک کا اس کو سیف کرنے کے لئے کیونکہ میں نے نیا فریدہ ہے تو اس لئے میں آپ اس کو اتار رہی ہوں تو آپ اس کو یہاں پیچھے سے گریپر کے ساتھ سیف کر سکتے ہیں پیچھے کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے آلو لیں گے اور اپنی سٹک کو بلکل درمیان میں سے اس کے اندر سے گزار دیں گے آپ نے بلکل درمیان میں سے بہت آرام آرام سے اس کو اس طرح کر کے گزار دینا ہے اب آپ نے اسے یہاں پہ اچھے سے فکس کر لینا ہے اس کے سراخ کے اندر اور یہاں سے آپ سٹک کو درمیان میں سے گزار لیں گے سلائس مر سے یہ دیکھیں اپنے آلو کو پریس کر دیجئے گا پیچھے کی طرف بلکل اس طریقے سے اب ہم اس کو پریس کریں گے اس کو آگے لے جائیں گے اس کو پھر سے کلاؤز کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو کلاؤز کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارا آلو جو ہے وہ فکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی سلائس بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت سکنٹوں میں آپ کا جو ہے آلو تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا آلو بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس سے نکالیں گے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو پھر سے پریس کریں گے اس کو اس طرح نکال لیں گے اچھا جی آپ اس کو اس طریقے سے نرم نرم ہاتھوں سے آرام آرام سے پیچھے کر لیں ابھی میں نے یہ چھوٹا سا آلو لیا تھا اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بلکل ازی ہو کے کیجئے گا کہ آپ کا جو ہے آلو وہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں اور آپ کا سلائس بلکل تیار ہو چکا ہے اسی طریقے سے ہم باقی ان سب کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میرے آلو تے سٹک بن کے بلکل رڈی ہو چکے یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آ کے ہوگا کہ آپ نے سلائسر سے کیسے پوٹاٹو سلائس تیار کرنے تو اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پی امان اللہ اللہ حافظ